السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جسینڈ کے پرائیوٹ سیکٹر کے جو میڈیکل اور ڈینٹل کالجیز کے حالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹریل شیئر کریں گے سٹوڈینٹس کے کافی کوئیسٹن دیں کہ سر ایم بی بی ایس کا تو پروسس جیسا کہ کنٹینیو ہو ہی رہا ہے جیسا کہ سٹوڈینٹس کا کالز وغیرہ آ رہی ہیں اور جیسا کہ سینڈ میں جو ڈینیشن وغیرہ کا معاملہ میں چل رہا ہے تو سٹوڈینٹس کافی سوال اسے بھی پریشانت ہے دوسری جانب جو سٹوڈینٹس کا کہنا تھا کہ سر بی ڈی ایس کا بھی ہمیں بتائیں کہ وہ اس کی لسٹے کب تک آئیں گی اور اس کا کیا ہمیں پتا چلے گیا کہ ہمارا رینگ کیا ہے کس کالج میں تو اس سوال اسے آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے ہیل سائنسز کی جانب سے آج جونسا ہے انتیس جنوری دوزہ چوبیس ہے جیسا کہ انہوں نے جونسا ہے وہ آپ کی پرائیویٹ سیکٹر بی ڈی ایس کی حوالے سے نوٹس شاہ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائیویٹ میڈکل اور دنٹل یونیویسٹیز کالجی و پرائیویٹ سندھ پروینس بی ڈی ایس پروگرام سیشن ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری مطلب کہ جو آپ کی ایلیجیبیلیٹی لسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو جس میں آپ کو آپ کا نیم فادر نیم اور جو میٹرک آئی فیسی اور ایمڈی کیٹ مارکس اور ٹوٹل ایکلی کیٹ وغیرہ جو بھی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کو پروائیڈ کر دی رہے گی تو آپ نے جونسا ہے دیکھنا ہے کہ آپ کو سارا ڈیٹا کریکٹ ہے تو اس کے بعد جو فائنل میرے لسٹ تیار کی رہے گی تو فائنل میرے لسٹ کے اکورڈنگ بعد میں فردر اس کی لسٹیں اپلوڈ کر دی رہیں گی ویب سیٹ پر تو آپ کو بتائیں کہ آپ کے پاس جو تیس جنوری کل شام پانچ پر تک کا ٹائم ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی قسم کا ایشو نظر آتا ہے میں جو لسٹ آئی ہے بیڈی ایس کی تو اس نے آپ نے جونسا ہے ایڈمیشنز ڈوٹ انفو ایڈ ڈیو ایڈیو ڈوٹ پی کے پر کل شام پانچ پر تیس جنوری دوہزہ چوبیس تک ان کو لازمی طور پر میل کرتے نہیں ہیں جو کلیم کرنے کا اپشن ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو کلیم فارم بھی آپ کو میل جاتا ہے تو کلیم فارم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیم فادر نیم سی آنائیسی لکھنا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو نظر آتا ہے لسٹ میں تو جو بھی وہاں ڈسپلی ہو رہا ہے آپ نے ڈسپلی کے بوکس میں اس کو یہاں پر لکھنا ہے جو بھی کیس ہے جو بھی آپ کا ایشو ہے تو کلیم آپ نے کرنا ہے کہ میرے مارکس اگر زیادہ ہیں یا کم ہے تو آپ نے ادھر لکھ دینے ہے تو باقی یہ اس کا پہلے آپ نے پرینٹ اوڈ لیں گے پہ دین آپ اس کو مینویلی فیل کریں گے اس کی پک لیں گے دین آپ ان کو میل کر دیں گے میل آپ نے اس ایمیل پر ان کو کر دینی ہے کل شام پانچ بینے تک تو باقی آپ کو بتائیں کہ جو الیجیبیلیٹی لیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیجیبیلیٹی لیسٹ اور بی دی ایس پروگرام سیشن ٹوانٹی 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 فور سین پروانس پرائیوٹ سیکٹر میڈیکل اینڈر کالجیز یونیورسٹی سیشن ٹوانٹی 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 تو یہاں پر آپ نے اپنا سی اینئی سی اینٹر کریں گے تو سیم کیپچا فیل اپ کریں گے جو دکھا ہوگا سو ریزلٹس پر جائیں گے آپ کو نیم فاتر نیم سار انفرمیشن شو ہو جائے گی باقی اسی کی بیس پر آپ کی فائنل میڈلیز تیار ہوگی بیڈی ایس کی پرائیوٹ سیکٹر کی تو اس میں آپ ارینج ہو جائیں گے جو بھی آپ کا رینگ ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا دن آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ میرا نیم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا باقی آپ کو بتائیں کہ جتنی سیٹے ہوں گی تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اتنی سٹورنٹس کو آپ دیکھ کے کہیں کہ میرا نیم نہیں آ سکتا آپ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جیسا کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں کافی زیرہ سٹورنٹس نے اپلائی کیا ہوتا ہے تو آپ کے سٹورنٹس ایم بی بی ایس میں چلے جاتے ہیں جو نیچے بار سٹورنٹس ہوتے ہیں تو وہ جونس ہے وہ بی ڈی ایس میں آتے ہیں تو سیم اسی طرح ہوا کہ جیسا کہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا گیا ہے جو پبلک سیکٹر کی کالیجز کی بنائی تھی کہ وہاں پر 920 تک جونس ہے وہ پبلک سیکٹر میں ایم بی بی ایس کی لسٹیں کلوز ہوئی انہوں نے جب ون تھاؤزن کو کال کی تھی تو اس کے اقوارڈنگ ہم نے جب بنایا تو جیسا کہ 224 سیٹس تھی بی ڈی ایس پبلک سیکٹر میں تو اس میں بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دی تھی کہ جیسا کہ 470 تک جو سٹورنٹس ہیں بی ڈی ایس کی جو فائنل بیری لسٹ میں وہ آلڈی ایم بی بی ایس میں ایڈمیٹ ہو چکے ہیں تو دین فردر آپ کو کہا تھا کہ جو فردر سٹورنٹس ہیں 470 سے اباو اور 700 800 کی رین میں ان کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے تو سیم اسی طرح ہوا کہ 710 تک جا کر بی ڈی ایس کی جونس ہے وہ پبلک سیکٹر میں ایڈمیشنز کلوز ہو گئے تو باقی آپ کے ساتھ ہیں جو دیٹیل شیئر کر دی ہیں سالی تو باقی فردر کوئی بیش ہو تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر میسٹ کر سکتے ہیں الیجیبیلیٹی لسٹ ہے اور یہ آپ نے جونس ہے وہ اپنا نوٹیس ہے تو نیچے سیم کلیم فارم آپ کو ویب سائٹ پر مل جائے گا باقی فردر اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارا ویف سپ کا کروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں سداہت اونلین اکیڈمی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو باقی فردر کوئی بھی شو ہو تو آپ ہمیں میسٹ کر سکتے ہیں باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سینڈ میں پرائیوٹ سیکٹر کا کیس ہے سینٹرلائزڈ اڈمیشن پولیسی تو ایمپلیمنٹ کروائی گئی ہے بٹ یہاں پر سینڈ میں جو ایمپلیمنٹیشن دیکھنے میں نہیں آ رہی اس کے برقس سے یو ایٹس لاہور کی بات کرنے تو یو ایٹس نے پورا سکتی سے عمل درامت کروایا ہے جبکہ سینڈ میں ویسے ہی ڈونیشن والے معاملات ویسے ہی چل رہی ہیں کالیجز سرے آپ ڈونیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ سے واقعی دین سٹوڈنٹ کا ابھی بھی ایم بی بی ایس کا جو کیس ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ جن جن کالیجز میں آپ نے پلائی کیا ہے خود اگر آپ بھی ایم بی بی ایس میں ڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایک دن ریا کیا ہے یا دو دن تو آپ نے لازمی فیزیکلی جا کے کالیجز میں جائیں اگر آپ کے ڈونیشن پر بھی دینے کے لیے آپ تیار ہیں دن آپ کا ڈمیشن کے چانسز بان سکتے ہیں واقعی آپ کو بتائیں کہ جیسا کہ سین میں تو ایسے ہی چلتا ہے وہاں پر جو سی آئی پی کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ ایم بی بی ایس میں ڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ ڈونیشن والا ہی سین ہے باقی بی ڈی ایس میں بھی ہوپس ہو کہ وہاں ڈونیشن کی بیس پر ہی زیارہ ترہ ڈمیشن کر دیے دیں گے کیونکہ جو ایچ ایس کے کیس میں تو اس پر سکتی سے عمل درامت کروایا گیا ہے بٹ جو کراچی والی سائیڈ ہے سیند وہاں پر جونس ہے وہ ابھی بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہاں ڈونیشن بغیرہ کالیجز بغیرہ لے رہی ہیں تو باقی اس حوالے سے فردر بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ